پس کبھی بھی کوئی اللہ کے مد مقابل نہیں آسکتا اسی لئے پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے ان اسبحا ما اکم غورا فمن یعطی کم بما ام معین کہ اگر دنیا میں ہم پانی اٹھا لیں ہم کیسے اللہ کے سامنے مباہت کر سکتے خدا کہتا ہے کہ اگر میں صرف پانی اٹھا لوں ساری نعمتیں رہنے دیں صرف پانی اٹھا لوں تو کچھ بھی تمہارے پاس نہیں بچے گا کون تمہیں پانی دے گا فمن یعطی کم بما ام معین پھر تم کہاں سے پانی لاؤگے جبکہ اس خدا کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وَإِن تَعَدُّ نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا تم خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے وہ خدا جو اس حد تک بے بہا دیتا ہے کہتا ہے کہ ساری نعمتیں چھوڑ دو ایک پانی کی بات کرتے ہیں اگر ایک پانی اٹھا لیا تو کہاں سے پانی لاؤگے عب الفتوح راضی نے جب اس آیت کو تلاوت کیا تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور قہقہ لگانے لگا اور کہنے لگا کیا ہوا اگر اللہ پانی اٹھا لیتا ہے اٹھا لے ہم ایسا کریں گے گہرا کواں کھو دیں گے اور زمین کے اندر سے پانی نکال کے لے آئیں گے دیکھئے مباہات نہیں جانتا کہ میری کمی کیا ہے اپنی کمی کے اوپر بھی ناز کرتا ہے کتنی بڑی لاعلمی ہے کتنی بڑی ندامت اور رسوائی ہے کہ جب کہا کہ پانی اللہ اگر بند کر دے تو کہاں سے آئے گا کہتا ہے اس کا بھی حل ہے ہم گہرا کواں کھو دیں گے کھو ہے کہ اندر سے پانی نکالیں گے اور ہمارے لیے لمبی سی رسی ڈال کر ہم وہ پانی اپنی زندگی کے لیے چلائیں گے اس کو اس نے ایسی بات کہی اور کہنے لگا کہ ابھی روشنی ہونے دو ہم ایسا کرتے ہیں صبح جب وہ شخص اٹھا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی نہ تھی وہ نابینا ہو چکا تھا وہ سمجھ گیا کہ اگر مجھ سے ایک نعمت بینائی کی لے لی گئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر پوری دنیا سے پانی چلا جائے تو انسان سروائیف کر سکتا ہے